ادارے کو اپنی نیک دعا اور تمناوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن ينقشح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید در الشریف زور سے پڑھ لیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد عواظ کرتا محترم بزرگو اور دوستو ساتھیو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پوری دنیا کے وہ کسی سے شوپے نہیں ہیں اور اس ماحول میں ان حالات کی وجہ سے چاہے کوئی پیسے والا ہو چاہے غریب ہو کمزور ہو طاقتور ہو نوکری پیشہ ہو تجارت کرنے والا ہو ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے اس سے متأثر ضرور ہو رہا ہے اور ہوا ہے قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ ومن والہ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے آزمائش میں ڈالیں گے اور بہت ساری چیزوں میں تمہیں نقصان بھی پہنچائیں گے تمہارا مال بھی ختم کر دیں گے تمہاری تجارتوں کو بھی نقصان پہنچے گا الغرض جتنی بھی کمائی کے راستے ہوتے ہیں یا جتنے بھی ذریعے ہوتے ہیں چاہے وہ زمین سے غلہ اگنا ہو چاہے تجارت ہو کاروبار ہو نوکری ہو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ چاہے پھلوں کے ذریعے ہو آناج کے ذریعے ہو غلے کے ذریعے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاد ہے آزمائیں گے اور تمہارے اوپر خوف تاری کریں گے اور اس خوف تاری کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ اور تمہارے اوپر بہت بڑی بڑی مصیبتیں بھی ڈالیں گے اور تمہاری اولاد کو مال کے ساتھ میں تمہاری اولادوں کو تمہاری نسلوں کو بھی نقصان پہنچے گا تم اپنے سامنے ان کو مرتے ہوئے دیکھو گے اولاد کے سامنے باپ کا مرنا باپ کے سامنے اولاد کا مرنا شہر کے سامنے بیوی کا مرنا بیوی کے سامنے شہر کا مرنا یہ سارے نقصانات ہیں اور وہ جو آج کل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور اسی کڑی میں تقریباً ان تین ساڑھے تین مہینوں میں بیس علماء اکرام سے زیادہ بہت بڑے بڑے علماء اکرام تین ملکوں کے پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش کے وہ بھی لکمائے اجل ہو گئے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو کر اس دار فانی کی طرف چلے گئے جہاں مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے کل ہی انتقال ہوا ہے حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے تھے بڑے محدثین میں سے تھے اور حضرت مولانا زکریہ صاحب شیخ الحدیث مندرسہ مظاہر سہرنپور کے آخری خلیفہ بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے ان کے شاگرد کا کہنا ہے کہ حضرت روزانہ لاکھوں مرتبہ درود کا نظرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیشکیاں کرتے تھے لاکھوں کی تعداد میں اس سے پہلے شابد العزیز صاحب ان کا انتقال ہوا ہمارے دارلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ ان کا انتقال ہوا مولانا زبیر احمد صاحب تبلیغی جماعت کے بہت بڑے رہنما اکابیرین میں سے بنگلہ دیس میں انتقال ہوا الغرض قیامت کی نشانیوں کی ایک نشانی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا تو جہاں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہمارے بیچ سے بڑے بڑے اکابیرین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدیسین بھی رخصت ہو رہے ہیں اور اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ ایک عالم کا مرنا ایسا سمجھو جیسے عالم کا مرنا ہوتا ہے ایک عالم کا مرنا ایسا ہے جیسے عالم مر گیا ہو اور ایک عالم جب مر جاتا ہے قیامت تک اس کی جگہ پر نہیں ہوتی وہ جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس دور سے لے کر آج تک حالات بدلتے کیوں جا رہے ہیں کیوں کہ اس وقت سے لے کر آج تک جو جگہ خالی ہو گئی اس جگہ کو پر نہیں کیا گیا بھری نہیں گئی تو حالات تو بدلنے لازمی ہیں تو خیر قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علموں کو اٹھا لیا جائے گا اور علم اٹھانے کی شکل یہ نہیں کہ کتابیں ختم ہو جائے گی چھپائی بند ہو جائے گی یا دلوں سے علم ختم کر دیا جائے گا بلکہ یہ ہے کہ علماء اکرام کو اللہ تبارک و تعالی موت دے کر فوت کر کر اپنے پاس بلا لے گا اور اس کے بعد آدمی جو بچے گے جو لوگ رہیں گے وہ اپنی من مرضی سے اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو اپنے مسائل کو خود حل کریں گے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں علماء اکرام سے رابطہ نہیں ہے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے خود گھڑ لیتے ہیں خود ہی معلوم کر لیتے ہیں خیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے دور یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو علماء اکرام کے نزدیک رکھیں علماء اکرام کی صحبتوں میں ان کی نششتوں میں بٹھانے کی کوشش کریں اور خود بھی علماء اکرام اور اللہ والوں کی صحبت پکڑنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ گمراہیوں کا نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو بات تو سمجھ نہ آئے گی لیکن عمل کرنا مشکل ہو جائے گا سنتے تو سب ہیں سمجھتے تو سب ہیں نادان تو کوئی نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑی دشواری بن جائے تو بڑھ لیا زبان سے تو کیا حاصل دل جان جب مسلمان نہ ہوئے تو کیا فائدہ آج میری اور آپ کی جو زندگی کا لاہیہ عمل ہے دن اور رات کی جو زندگی ہے جینے کا جو طریقہ ہے کیا اس میں ہم نے اسلام کے تقاضوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رکھا ہے کیا ہماری شکلیں کیا ہماری صورتیں کیا ہمارا لباس کیا یہی اسلام کا طور اور طریقہ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہوا ہے یہ کس کی طرف ہے ہماری نسبت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہمیں تو ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرنی ہے ہم ورنہ تو قیامت کے دن خدا کی قسم فرشتے ہسیں گے کہ اے اللہ تُنہیں ان کو افضل الانسان بنایا تھا افضل المخلوقات بنایا تھا اور اس کے بعد آج یہ جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں جبکہ یہ تیرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلمہ پڑھنے والے ہیں لہذا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصْحَابَتٌ مُصِيبَةٌ وہی لوگ کامیام ہیں جو ایسے حالات میں ایسے نازک دور میں جب اللہ کی آزمائش اللہ کی پکڑ آئی ہوئی ہے اس وقت وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور میں سجدہ جبیز ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے سب کچھ سرنڈر کر دیا ہم نے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ہماری قدرت اب کچھ نہیں کر سکتی ہے ہمارے حال اب خراب ہو چکے ہیں اے اللہ جو کچھ ہم سے غلطی اور گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے نہ جانے کتنے لوگ رات کو صحیح سو رہے ہیں موت کا پتہ کچھ نہیں ہے رات کو سونے والا صبح کو اٹھ کر نہیں دیکھ رہا ہے صبح کو گھر سے نکلنے والا شام کو گھر نہیں پہنچ رہا ہے جس دنیا پر ہم فخر کیا کرتے تھے جس سائنس پر ہم فخر کیا کرتے تھے کہ سائنس نے یوں کر دیا بڑے کمالات کر دیئے ہیں بڑے جمالات کر دیئے ہیں آسمان میں تیرنے لگے ہیں زمین کے خلاوں میں چھلانگیں لگانے لگے ہیں آج وہی سائنس بے بس ہو کر رہ گیا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے انسان کی قوت اور طاقت کچھ بھی مائنے نہیں رکھتی لیکن انسان اپنے آپ کو اس لئے اللہ کا قرآن کہتا اے انسان تو اتنا غرور اور تکبر کر کر مجھ سے دور کیوں بھاگا جا رہا ہے آخر تیرا راستہ ہے کہاں تجھے جانا کہاں ہے تو لوٹا اپنے رب کے پاس میں تو لوٹا اپنے رب کے سامنے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کو معافی مانگ لے وہ بڑا غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے معاف کر دیتا ہے میں اگر کوئی غلطی کروں ہو سکتا ہے آپ معاف نہ کریں بیٹا اگر کوئی غلطی کرے ہو سکتا ہے باپ معاف نہ کرے اگر ہم کوئی غلطی کریں ہو سکتا ہے حکومت معاف نہ کریں لیکن وہ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے کہ سو قتل ہونے کے بعد بھی وہ معاف کر دیتا ہے اور جب وہ پکڑ پہ آتا ہے تو اللہ کی قسم وہ ایک بلی کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے تو اپنے آپ کو غرور اور تکبر میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کریں قرآن کے احکامات کیا ہیں ہماری زندگی کا طرز عمل کیا ہے کیا ہمیں جینے کا طریقہ یہی سکھایا گیا ہے کیا ہماری دنیا اسی طریقے سے چلنے والی ہے بہت سارے لوگ وہ جو اپنا آپ کو غرور اور تکبر میں ڈبوئے ہوئے تھے جو یوں کہا کرتے تھے کہ ہاں پڑھ لیں گے نمازیں ہاں کر لیں گے ہم سب کچھ اللہ کی قسم وہ آج قبروں میں سانس بھی ان کو نہیں آ رہا ہوگا آج قبروں میں ان کی پسلیا بھی چھی پڑی ہوں گی جو کل تک یوں کہا کرتے تھے ہاں پڑھ لیا کریں گے نماز اٹھ جایا کریں گے صبح کو کر لیں گے سجدہ آج ان کو اتنی محلت بھی نہیں مل رہی ہوگی کہ ان کو قبر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرانا ہوا ہوگا تو ان کو چہرہ بھی نظر نہ آیا ہوگا آج مسجدیں آباد کرنے والے راستے میں یہ پوچھتے ہیں کیا مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں کہنے والے نے کہا ہاں ہو رہی ہے کہنے لگے بھیڑی کھٹی نہ کیجئے حالات اچھے نہیں ہیں اللہ کی قسم کسی دکان پر جا کر نہیں کہا ہوگا کسی نے کہ آج اس دکان پر سودا لینے والوں کی بھیڑ ہو رہی ہے اس کو کم کر لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قلم لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے جن کو مسجد میں آنے میں پریشانی اور دکت محسوس ہونے لگی ہے اور ان کو بازار میں ان کو ہسپٹل میں اور ان کو اور جگہ جانے میں کوئی دکت اور دشواری پیش نہیں آ رہی ہے صرف ان کو دشواری ہے تو اللہ کے گھر میں آنے میں ہو رہی ہے تو ہمیں ایسے نازک دور میں بھی اللہ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور اپنی فکر کریں آدمی دوسروں کی فکر نہ کرے بلکہ اپنی فکر کر لے آج جو معاشرے میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی فکر ہے فلان آدمی صدر جائے پڑوسی نمازی بن جائے فلان زکاة دے دے فلان صدقات نہیں دیتا فلانے کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں فلانے کا بولنے کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھ لوں تو شاید کہ سامنے والا بھی صدر جائے پڑوسی بھی صدر جائے اور بچے بھی صدر جائے سب معاشرہ ٹھیک ہو جائے لیکن اگر آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھ لے جب سے ہم نے اپنے گریبان کو چاک کرنا نہیں سیکھا ہے اپنے گریبان کو جھانکنا بند کر دیا ہے دوسروں کے گریبان کو جھانکنا شروع کیا ہے یہ مسیبتیں اور آفتیں ہمارے اوپر دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور اللہ کے عذاب کتنی شکلوں میں اس وقت نازل ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی اس وقت ریت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے ریت کا ایک طوفان آیا ہوا ہے جس کی جس کی وجہ سے لوگوں کا جینہ محال ہوا ہوا ہے اور بجلی گر رہی ہے آسمان سے ڈیڑھ سو دو سو آدمی کل مر گئے پرسو مر گئے کچھ کل مر گئے کتنے لوگ زخمی ہیں تو اللہ نے زمین سے آسمان سے آفتوں پر آفتیں ایک کڑی توڑ رکھی ہے اللہ کے رسول شاد ہے کہ قیامت کے قریب جب گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں گے اللہ کے عذاب اس طریقے سے آئیں گے جس طریقے کے تصدیح ٹوڑ جایا کرتی ہے جس طریقے سے اس کے دانے بکھر جایا کرتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک عذاب آئے گا لیکن پھر تم اتنی طاقت نہ رکھ سکو گے کہ اللہ کو پھر منالو تو اللہ کو اتنا جذباتی نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بخوبی سمجھ لیجئے اللہ ہم سے ناراض ہے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسلامی طریقے سے رہن سہن معاملات اپنی زندگی کا ہر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کہ اگر موت بھی آ جائے تو کم سے کم ایک ایمان والے کی شکل تو کم سے کم قبر میں جائے مرنے والا لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا شکل و سورت سے یہودی نصرانی لگتا ہے اس کے رہن سہن سے وہ یہودی اور عیسائی نظر آتا ہے کہنے کو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہے میں آپ کو مدینہ قیبہ لے کر چلتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی غزوہ کا معاملہ تھا کہ اللہ کے حبیب نے سب سے کہا کہ چلئے لڑائی کا دور ہے لڑنے کیلئے چلتے ہیں کفار سے ایک صحابی بہت ہی محبت کرنے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے اور اسلام کے اوپر مال بھی بے انتہا خرچ کرنے والے اور ان کے پاس میں گھوڑے بہت امدہ قسم کے بہت تیز چلنے والے گھوڑے لیکن وہ غزوے میں اس لیے نہیں پہنچ سکے کہ کل چلا جاؤں گا شام کو چلا جاؤں گا صبح چلا جاؤں گا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آگئی یہ صحابی نہیں جا پائے نہ جانے کی وجہ نہیں تھی سامان سارا تھا لیکن صبح چلا جاؤں گا شام کو چلا جاؤں گا تیز رفتار گھوڑے ہیں اور جا کر مل لوں گا ارادہ تھا سامان تھا اور اسی اسنا میں اسی بیچ میں لڑائی سے اللہ کے حبیب واپس آگئے طرز عمل کی بات بتلا رہا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن نہیں بن جاتا اس کو تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کو اپنی منچاہی زندگی کو چھوڑنا ہوتا ہے شیطان کے راستے سے شیطان کے عمل سے دور رہنا ہوتا ہے یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا تو تھا کہ فلا شخص نہیں آیا آپ نے ان کو بلوایا اور پوچھا سیدھا دور تھا اچھے لوگ تھے نبی کے شاگر جھوٹ بھلا کیسے بول سکتے ہیں ہیرہ پھیری کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں آج تو جو ہے کوئی کسی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہر جگہ ہیرہ پھیری ہے چاہے دکان میں ہو مسجد میں نہیں چھوڑتے لوگ باگ ہیرہ پھیری کرنے سے اور تو بہت دور کی بات ہے بہار تو بہت دور کی بات ہے مسجدیں بھی اب تو اس سے استثناء نہیں ہے اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے سیدھا 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 جواب دیا اے اللہ کے حبیب ارادہ تو تھا آنے کا لیکن تیز رفتار گاڑی تیز رفتار گھوڑے تھے تو سوچا کہ شام کو چلا جاؤں گا پھر خیال ہوا کہ صبح کو چلا جاؤں گا کیونکہ باقی تمام لوگ کوئی خچر پر گیا ہے کوئی اوٹ پر گیا ہے کوئی پیدل گئے ہیں سوچا حساب لگایا اپنے آپ آج کل جو کہنا تھا نا میں ابھی کہ خود ہی مسائل ڈھوڑ لیے خود ہی حساب لگا لیا تو سوچو کہ پیدل چلنے والا آدمی اگر سو کلومیٹر چلنا ہو تو ہم تو یہی اندازہ لگائیں گے کہ بھائی اس کو چار دن لگ جائیں گے تین دن لگ جائیں گے پانچ دن لگ جائیں گے کوئٹ والا ہے تو ہو سکتا ہے دو دن میں پہنچ جائے خچر والا ہو سکتا ہے ڈیرھ دن میں پہنچ جائے تو جس پہ تیز گھوڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدل والا چار دن میں پہنچے گا یا چوتھے دن بھی چلے گا تو پہنچ جائے گا خود کا حساب تو یہ ہے نا لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا کیونکہ اللہ کے نبی کے کچھ موجزات بھی تو ہیں موجزات بھی تو ہیں اور امت کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملنا تھا کہ کل کو قیامت کے دن تک آنے والا اگر اس طریقے سے کرے گا تو وہ بھی باغی کہلائے گا تو اللہ کے حبیبنا جب سوال کیا سیدھا سیدھا صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ارادہ تو تھا اور سامان بھی تھا لیکن بس اس سوچ میں رہ گیا کہ شام کو چلا جاؤں گا اور صبح چلا جاؤں گا اور آپ اتفاق سے واپس آگئے اتنا سننا تھا اللہ کے حبیب کو غصہ آیا اور آپ نے نظر پھیر لی آپ نے نظر پھیر لی ان کا ایمان دیکھئے ان کا دل دیکھئے کہ اگر نبی نظر پھیر لے تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہو جاتی تھی اور آج ہمارے سے اللہ کے رسول کس طریقے سے نظریں پھیرے ہوئے ہیں ورنہ تو زمین کے اوپر ایسی آفت اس سے پہلے تو نہیں آئی اس زمین کے اوپر شروع سے لے کر آج تک ایسی وبا اور ایسا عذاب تو نہیں آیا ہے حصوں میں تو آیا ہے کچھ جگہ اوپر تو آیا ہے کچھ لوگوں کو تو لے کر گیا ہے لیکن پوری زمین کے اوپر ایک ساتھ ایسی آفت کا آ جانا یہ بتلا رہا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ اب گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے نظریں پھیر لی اور نظریں پھیرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے اب تم یہاں سے جاؤ اور تمہیں جو سامان محبوب تھا اب تم اس سامان کے ساتھ جا کر رہو وہ جو گھوڑے تمہارے پاس ہیں اور جو کچھ بھی سامان تھا کیونکہ اس سامان کی وجہ سے اس گھوڑوں کی وجہ سے اس دیز رفتاری کی وجہ سے اللہ کے رسول کا کہنا ماننے میں کیا ہوئی دیری ہوئی ہے آج تو ہمارا تو ارادہ ہی نہیں ہے نیک کام کرنے کا وہاں ایسا نہیں تھا تو خیر بارہ حال یہ اٹھ کر تو چلے گئے روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بھئی یہ معافی کے قابل بات نہیں ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب کوئی بات کہیں اللہ کوئی بات کہیں کیونکہ اللہ کے رسول وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا جو اللہ کے حبیب کہتے ہیں گویا کہ وہ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں بغیر اللہ کی کسی مرضی کہ اللہ کے نبی کوئی بات نہیں کہتے تو خیر چلے گئے کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ فیصلہ آسمان سے ہوگا تب جا کر نیچے بات بنے گی اب جب بھی مہاں سے اٹھ کر گئے تو کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ میں جو پیچھے پیچھے ہو لیے اور انہوں نے جا کر لوگوں سے یہ کہہ دیا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ان سے بات نہ کرنا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کتاہی کی ہے آج میرا اور آپ کا معاشرہ گھر میں عورت اگر نماز نہیں پڑتی بتائیے شوہر کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا کہتا ہے بھائی اگر نماز نہیں پڑتا دوسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ سے کلام نہیں کروں گا باپ اگر نماز نہیں پڑتا بیٹا کبھی یہ کہتا ہے کہ ابباجان آج کے بعد میں آپ سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھیں جب تک کہ آپ داڑی نہ رکھیں میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں گا کیونکہ آپ کی شکل مجھے یہودیوں کی شکل نظر آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل نظر نہیں آ رہی ہے آج ہوتا ہے یہ معاشرے میں ہمارے آج اگر کوئی دعوت کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی دعوت کرتے ہیں جس کی حرام کی کمائیے ہوں کیونکہ جس کی حلال کی ہوگی اس کے ہاں مرگا نہیں ملے گا اس کے ہاں چٹنی روٹی ملے گی جس کا نمبر دو کا کاروبار اس کی پہنچ بڑی اس کا رتبہ وڑا اس کا ولولہ وڑا تو ہم نے کبھی پرہیز کیا ان سب چیزوں سے کہ جو محمد کا باغی ہے جو اللہ کے قرآن کا باغی ہے کیا ہم اس سے میل جول بند کر دیں لیکن انہوں نے میل جول بند کر دیا اور کیسا بند کیا کتابوں میں آتا ہے کہ ان صحابی سے کسی نے بھی رشتہ دار ہو ملنے جھلنے والا ہو پڑوسی ہو بول نہ بند کر دیا اب بتائیے کہ کسی آدمی سے اگر کوئی بول چال بند کر دے اور وہ اکیلا پڑ جائے تو اس کو کیسا گزرے گا جیسے ابھی لوگ ڈاؤن میں گزر رہا ہے لیکن گھر والے تو کم سے کم بات کر رہے ہیں معاشرے میں کوئی آدمی صرف اس وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ تُو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے میں دیری کیوں کی ہے بس یہ بتا دی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میرا ایک خالہ ذات بھائی ہے میں اس کے پاس چلتا ہوں وہ تو مجھ سے کم سے کم بات کرے گا اس پہ میرے احسان بہت ہیں مالدار تھے میرے اس پر احسان بہت ہیں میں اس کو کپڑے بھی بنا کر دیتا ہوں میں اس کو رہنے کا مکان بھی میں نے دے رکھا ہے میں اس کی بہت ساری چیزوں کی کفالت کرتا ہوں لہٰذا میں اس کے پاس چلتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں موبائل کا زمانہ نہیں تھا لیکن خبر کیسے عام ہو جاتی تھی کہ یہ گیا صحابی گئے وہاں کہنے لگے سلام علیکم انہوں نے مو پھیر لیا خالہ ذات بھائی مو پھیر لیا گویا خبر پہنچ گئی اور خبر پہنچنے کے بعد میں جب انہوں نے مو پھیرا انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے تمہیں یاد نہیں کہ میرے تم پر کتنے احسانات ہیں تم مو پھیر رہے ہو میری طرف سے آدمی کہتے ہیں نا کہ مو کھاتا ہے اور آنکھیں شرما دی ہیں جب کسی کے احسان ہو جاتا ہے کسی کے اوپر پھر وہ دب کر رہتا ہے یہ خدرتی بات ہے تو جب انہوں نے مو پھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی احسانات بھول گئے ہو بات نہیں کرتے ہو کہنے لگے سارے احسانات الگ ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کلام نہیں کریں گے اللہ کی قسم مر جاؤں گا آپ سے کلام نہیں کرو گا اب کتنی بڑی پریشانی واپس آ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اپنے گھر میں آتے ہیں گھر میں آتے ہی دیکھتے کیا ہیں کہ اب ان کی عورت کپڑے باندھ رہی ہے مائے کے جانے کی تیاری کر رہی ہے آج گھر میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے شور نماز نہیں پڑتی یا جن کی عورتیں نماز نہیں پڑتی تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی عورت آج کے دور میں یوں کہہ کر گئی ہو میرا شہر نماز نہیں پڑتا اس لئے میں اپنے گھر جا رہی ہوں سنا ہے آپ نے آپ کے ساتھ میں کبھی ہوا ہے یا آپ نے یوں کہہ دیا ہو آپ کی بیوی نے کہہ دیا ہو یا آپ نے کہا ہو کہ بیوی سے کہ میں جا رہا ہوں تو نماز نہیں پڑتی یا عورت چلی جائے کہ شہر نماز نہیں پڑتا تو دیکھتے کیا ہے کہ عورت اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ جیسے پہنچے کہنے لگے بھئی کیا ہوا کیا ارادہ ہے تو کہنے لگی کہ کلام نہ کرنا مجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ناراض ہیں اور اللہ تم سے عرشوں پر ناراض ہے اس لئے مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے گھر جا رہی ہوں لہٰذا یہ اپنے گھر چلی گئی یہ اکیلہ ہے پوری زمین پر اب زمین کیسی تنگ ہو رہی ہوگی مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح روتا پھرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری سفارش کر دو اللہ کے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد میں کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے یہ جو مال تھا وہ گھوڑا اور وہ جتنا بھی سامان تھا کہنے لگا کہ اس سامان نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنی دیری کرا دی مجھے اس سامان اور مال کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا مال آپ کو دیتا ہوں اور اسلام کے نام کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے آپ کے کہنا ماننے میں دیری ہوئی اللہ کے حبیب نے فرمایا نہ تیرے مال کی ضرورت ہے اور نہ میں تجھ سے بات کرو گا کیونکہ جب آدمی اطاعت نہیں کرتا پھر اس کی یار و مددگار بھی پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا نہ اس کی زکاة قبول ہوتی ہے نہ اس کے صدقات قبول ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی اللہ کے لئے کرتا ہے اس کے لئے کوئی قابل قبول چیز اللہ تک نہیں پہنچتی وہ ہاں ہمیں لگتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں صدقہ بھی دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں فلا دین کا کام بھی کر رہا ہوں لیکن وہ آسمان تک نہیں پہنچتا وہ بوریاں میں لپیٹ کر اس کے اوپر مار دیا جاتا ہے کہ تجھے مبارک ہو یہ تیری عبادت جو تُو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بینا کر رہا ہے یہ تجھے مبارک ہو اس کو مبارک نہیں ہے کچھ دن کے بعد وحی آئی اور توبہ اللہ کی ہاں قبول ہو گئی فیصلہ آسمان سے آ گیا جب آسمان سے فیصلہ آیا اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے کہلوا بھیجا کہ جاؤ ان کو خبر کر دو کہ معافی کا اعلان اللہ نے آسمان سے کر دیا ہے کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن ہمارے حالات جو ظاہری طور پر ہوں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے خالی آدمی یہ نہیں کہ اگر داڑی نہ رکھے اندر سے سوچے کہ میرا حال اندر والا دل اچھا ہے اس سے بھی قابل قبول نہیں ہوگی بات کیونکہ ظاہری بھی اور باطنی بھی وَذَرُو ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا کہ اندر اور باہر ایک جیسا ہوگا تب قابل ہوگا تب قبول ہوگا تو جب اعلان سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ معافی کا اعلان تو اللہ نے کر دیا آپ نے بھی مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو محمد الرسول اللہ نے بھی معاف کر دیا اوپر آسمان والے نے معاف کر دیا نیچے زمین والے نے معاف کر دیا اس کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ سارا مال اسلام کے نام اور آپ کو دیتا ہوں اب تو آپ اس کو خرچ کر دیجئے اس کے بعد اس کا مال قابل قبول ہوا اس کے بعد اس مال کو لیا گیا پھر اس کو دین کے کاموں میں فلاحی کاموں میں اس کو تخصیم کیا گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب تک ہماری اطاعت مکمل نہیں ہوگی تب تک کوئی چیز قابل قبول قابل قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوگی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے لیے متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے پچھلے ہفتے چار تین چار باتیں کہی تھی کہ تین بات تھی ایک بات آخر رہ گئی تھی کہ اللہ کا خوف دل میں رہنا چاہیے اللہ کا خوف دل میں رہنا چاہیے اور اسی کے لیے نے فرمایا ان اللہ مع المتقین کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ پریزگاروں کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے درنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو اللہ کی قدردانی اور سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین